السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہت اہم بات اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے اور وہ احسان جس کو ہم زندگی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں یعنی اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا انعام حیات انسانی ہے انسان کی حیات اور زندگی ہے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اور بہت سے لوگوں سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہوگی جو حالات سے پریشان ہو کر دکھوں اور تکلیفوں سے پریشان ہو کر موت کی تمنہ شروع کر دیتے ہیں اور ایسے الفاظ ان کی زبان سے نکلتے ہیں کہ اس سے تو اچھا تھا کہ میں مر جاتا اس سے تو اچھا تھا کہ مجھے موت آ جاتی کیا اس طرح سے موت کی تمنہ کرنا اور اس طرح سے موت کو پکارنا اور موت کی دعا کرنا جائز ہے یا یہ کرنا صحیح نہیں ہے آئیے اس کو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنتے ہیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی آدمی بھی ہرگز دکھ تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے موت کی تمنہ بلکل نہ کرے ذرہ برابر بھی اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی موت کی تمنہ کرے ہاں اگر تم دکھ میں تکلیف میں پریشانی میں پڑھ ہی جاؤ اور تم کو اس کے علاوہ کوئی چارہکار نظر نہیں آ رہا ہو تو اس وقت تم اللہ سے یہ دعا مانگ سکتے ہو اے اللہ جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہے تب تک مجھ کو زندہ رکھیے اور جب میرے لئے موت بہتر ہو تو اے اللہ مجھ کو موت عطا فرما دیجئے یہ حدیث بھی مشکاش شریف کے اندر موجود ہے اور اس کا نمبر ہے سولہ سو سکسٹین ہنڈر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت کی تمنہ کرنے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں فرمایا شریعت موت کی تمنہ کرنے کو برا کیوں کہتی ہے تھوڑی سی بات اس پر کرتے ہیں سب سے پہلی چیز موت کی تمنہ کرنا اس لیے منع ہے کہ جو موت کی تمنہ کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت یعنی زندگی حیات اس کو چھیننے کی اللہ رب العزت سے فرمائش کر رہا ہے کہ اللہ آپ کی جو نعمت میرے اوپر ہے زندگی جو آپ نے مجھے دی ہے اتنی بیج بہا نعمت اس کو چھین لیجئے اور اس کو چھین کر مجھ کو موت دے دیجئے تو گویا کہ اللہ کی نعمت کو خود اللہ سے چھیننے کیلئے کہہ رہا ہے اس لیے پہلی وجہ یہ ہے کہ موت کی تمنہ کرنا اس لیے منع فرمایا گیا دوسری وجہ موت کی تمنہ کرنا پریشانیوں اور دکھ اور تکلیفوں میں اس لیے بھی منع فرمایا گیا ہے کہ یہ بے سبری کی نشانی ہے آدمی بے سبری کی وجہ سے اس طرح کی دعائیں کرتا ہے اور بے سبری یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اچھی عادت نہیں ہے بری عادت ہے اس بری عادت کو اللہ رب العزت نے ناپسند فرمایا ہے اس لیے موت کی تمنہ کرنے کو منع کیا ہے خود غوط کرئے آج اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے آپ کوئی بھی نیک کام کر سکتے ہیں سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی نیک کام کر سکتے ہیں صدقہ خیرات کر سکتے ہیں جب آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی تو آپ کے لئے نیکی کرنے کے دروازے بند ہو جائیں گے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فرمان آپ کو حدیث میں دیکھنے کو مل جائے گا پڑا ہے ہم نے بھی آپ نے بھی شائد سنا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اچھے کاموں میں لگ جاؤ اور نیک کام کرو ونہ دیکھو یہ مردے پڑے ہوئے ہیں قبرستان کے اندر قبروں میں وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بھی محتاج ہیں یعنی ان کو اس کی بھی محلت نہیں ملتی ہے تو اس لئے کبھی بھی حالات کیسے بھی آئیں ذرہ برابر بھی مایوس مت ہوئیے بلکہ اللہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اعتماد کرتے ہوئے خوشیوں بھری زندگیاں گزاریے اور تکلیف اور پریشانیوں کا مرداناوار مقابلہ کریے یہی مردوں کی شان ہے یہی ایک ایمان والے کی شان ہے یہی ایک مسلمان کا شیوہ ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے گا اس طرح کے نئے انفارمیٹیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم سے جنیں چلیے پھر ملتے ہیں اگلے کیسی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ